آہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہائی لوس ایریاز میں جناب سپیکر کئی جگہ یہ ہیں جس طرح پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی جہاں پہ بجلی کی چوری جب ہوتی ہے یہاں پہ صرف کنڈا نہیں ہے جناب سپیکر پورے کے پورے گینگ ہے مطلب آپ ہیس کو لیں آپ سیپ کو لیں آپ کے الیکٹرک لیں آپ پیس کو لیں آپ میپ کو لیں آپ آئیس کو لیں آپ لیس کو لیں آپ فیس کو لیں یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ جناب سپیکر پورے کا پورا ان اداروں میں سالہ سال سے ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ افیشلز بھی انوالٹ اور بدقسمتی کے ساتھ لوگ بھی انوالٹ اور میسیف سکیل پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں لیسکو میں ملتان میں ایک پورے پورے گینگ ہم نے پکڑے ہیں جو کہ پلازاز کو وہ چوری کر کے میٹر جو ہیں وہ لگا کے دے رہے تھے اور ریورسل کر کے دے رہے تھے ان کو ہم نے اندر کیا ہے آٹھ ہزار سے زیادہ ہم نے ایف آئی آرے کاٹی ہیں اچھا دوسری چیز جناب سپیکر جہاں پہ ایک ہم سارے یہاں پہ منتخب نمائندگان بیٹھے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ٹرانسفورمر ریپئر ورکسٹوپس کا کئی ڈسکوز نے ڈسکویشن کمپنیز نے پرائیویٹ کمپنیز کے حوالے سے ان کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے وہاں پہ مختلف لوگ آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ کپر تار جس کے ساتھ وائنڈ کی جاتی ہے اس کی جگہ الیمینیم استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسفورمر جب جا کے لگتا ہے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ پہ گرمیوں میں وہ پھٹ جاتا ہے وہ پھر ریپیٹ اس کے ریپئر کے لیے جاتے ہیں تو وہ ٹرانسفورمر جو پرائیویٹ ٹرانسفورمر ورکسٹوپس ہیں وہ پیسہ بناتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنابے والا ایچ ٹی ٹو ایٹی ریشو یعنی کہ گیارہ ہزار وولٹ اور اس کے بعد دو سو بیس وولٹ کی جو تاریخ کا ریشو ہوتا ہے وہ آپ کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ٹو اس ٹو ون تقریباً سکسٹی سکس پرسنٹ پاکستان کے ایریاز میں یہ ریشو جو ہے یہ بالکل اس کے اولٹ ہے یہ ون اس ٹو ٹو ہے وجہ کیونکہ مختلف حکومتیں جو آتی رہی ہیں انہوں نے انویسمنٹ ہی نہیں کی آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں آپ کے کیا شہروں میں کیا آپ کے دہاتوں میں آپ کا جو اچھے پرفارمنگ ڈسکوز ہیں وہاں پہ ایک فیڈر کی لینٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس کلومیٹر ہونی چاہیے میرے اپنے حلقے میں پہاڑی حلقوں میں یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کے حلقے میں گورنمنٹ کے ہمارے میمبر سٹریجری بینچز کے حلقوں میں جو دودراز ہیں جناب سپیکر کئی فیڈر لینٹ جو ہے وہ سو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہیں لائن لاؤسز کا آپ خود اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ بھی کہتا چلوں جہاں تک بجلی کی بارے میں بات ہی صاحب کا حکومت نے الیکشن سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے یہ ذہن میں تھا کہ جی یہ ہم لوگ بجلی کی ترسیل زیادہ کر دیں تو شاید ووٹیں زیادہ مل جائے گی انہوں نے جو ہائی لاؤس ایریاس تھی وہاں پہ بھی بجلی کی ترسیل زیادہ کر دی اس کا خمیازہ ہماری حکومت نے بگنا پڑا وہ کیسے سرکلر ڈیڈ جو تکے تقریباً دو دھائی سو ارب کا تھا وہ اس میں اضافہ ہوا چار سو ارب روپے سے بھی زیادہ ساڑھے چار سو ارب کا دیڑھ سال میں جناب سپیکر یہ حقائق بھی سامنے آنے چاہیے تیسری اہم بات جناب سپیکر جہاں پہ اس وقت ہماری ترسیل کے حوالے سے بات ہے ٹرانسومیشن کی بجلی بھلے آج پاکستان میں آپ ایک لاکھ میگا وارٹ بنا دیں ٹرانسومیشن کنسٹرینٹس مختلف سابقہ حکومتوں نے جنابی والا ہائی وولٹیج ٹرانسومیشن لائنز پہ خاطرخواہ کام نہیں کیا غور خوص نہیں کیا اس کی وجہ سے ہمیں آج اس کا خمیازہ بکتنا پڑ رہے ہیں ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ہم لوگ ٹرانسومیشن نہیں کر پا رہے جس دن میں نے بیسیت وفاقی وزیر پاور اوتھ لیا اس دن سے آج تک جنابی سپیکر تقریبا چوہتر بوٹل نیکس تھی آپ کے انٹی ڈی سی کی لائن میں ایک ایک کر کے اس بوٹل نیک کو دن رات ہم نے لگایا ہوا ہے اس کو ہم لوگ مارچ اپریل سے پہلے پہلے ہم لوگ ڈی بوٹل نیک کریں کہ بجلی کی ترسیل ہم لوگ کر سکیں جنابی سپیکر یہ تو ایک پوری کی پوری ایک مدد میں سمجھتا ہوں کہ مسٹ منجمنٹ کی ایک داستان ہے جس کا خمیازہ آج ہم لوگ بگت رہے ہیں آج پاکستان کی عوام بگت رہی ہے بجلی کے نرخیاں زیادہ ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ چوروی کا خمیازہ ہمارے بلوں میں آ رہا ہے مسٹ منجمنٹ ہوئی اس کا خمیازہ ہائر کپیسی چارجز میں قوم بگت رہے پاکستان کا غریب آدمی ہمارے وزیراعظم صاحب عمران قان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا خیال رکھو ہماری کیابنٹ میٹنگز کی ابتداء اور ختم اسی بات سے ہوتا ہے بہت شکریہ جنابی سپیکر جی اس میں اختر مہنگل صاحب اختر مہنگل صاحب میں راو اجمل صاحب آپ کو بھی دیتا ہوں اس کے بعد اور بروانہ میڈم کو جی اختر مہنگل صاحب اچھا جی اچھا اچھا جی جی میں آنریبل منسٹر سے ایک question کروں گا کہ مکران division میں اس میں تین district ہیں ہماری تربت پنجگور اور گوادر کیا آنے والے دنوں میں ان تمام district کو national grid سے منسلک کرنے کے کوئی planning ہے کوئی ارادے ہیں کیونکہ گوادر جو سپیک کا حصہ ہے ابھی تک بھی وہاں پہ بجلی جو ہے ایران سے آ رہی ہے ایک دوسرا question ہے میرا جنرل سپیکر پچھلی دور حکومت میں بلستان کے جو ٹیوبیلز سے ان کو سولر انرجی پہ convert کرنے کا ایک plan کی بنائے گیا تھا اور گزشتہ پی ایس ڈی پی میں بقیدہ ایک رقم اس کے لئے رکھی گئی تھی تو اب جو کچھ دنوں پہلے یہاں پر کچھ میں نے پہلے ایک منی بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں وہ تمام کی تمام ٹیوبیلز کی جو آپ کے منصوبیں وہ drop کر دیئے کیا منسٹر صاحب مجھے اس بات کی assurance دیں گے کہ بلستان میں جو ٹیوبیلز ہیں ان کو سولر انرجی میں convert کرنے کے کوئی ارادے رکھتے ہیں عمرویب صاحب پلیز عمرویب صاحب question number سر سپلیمنٹری ہے ساری؟ یہی question number 132 same question یا سپلیمنٹری ساری؟ 135 yes سپلیمنٹری question سپلیمنٹری سر وہ اور کیونکہ آپ کی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو پرویم جانا تو میں نے تو ریلینٹ رکھا ہے آج سر کوئی مستانی ہے سپلیمنٹری حالانکہ یہ ڈیل اس کے ساتھ نہیں کرتا but I'll be happy to answer that سر تقریباً 27000 ٹیوبیلز ہیں بلوچستان کے جس کو ہم لوگ بلکل کر رہے ہیں اس کی ہم نے سٹیڈیز تقریباً کمپلیشن کے قریب لے آئے ہیں اور اس پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ کا جو سمرسیبل موٹر ہوتی ہے آپ کی اس کو ہم لوگ تین سٹیجز میں لارہے ہیں تین موٹر تین سٹیجز میں کریں گے ایک آپ کا بالکل نیچے جو وارٹر ٹیبل سے نیچے ہوا ایکویفر کے نیچے وہ سمرسیبل ہوگا میڈ سٹیجز پہ ہوگا اور ایک پانی کو جب وہ پانی اوپر لے کے آئیں گے اس کو باہر پمپ کرنے کے لیے وجہ تین سٹیج کی اس کیوب میں وجہ اس کے لیے یہ ہے جناب سپیکر کیونکہ وارٹر ٹیبل پانی کی سطح وہ بہت نیچے تک چلی گئی ہے تقریبا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ساڑھے چھ سا فوٹ سات سا فوٹ اور کئی جگہوں میں ہزار فوٹ تک یہ چیز چلی گئی ہے تو اور یہ بھی میں کہتا چلوں جناب سپیکر یہ ستائیس ہزار ٹیوبیلز کا یہ جو شروع ہوا تھا یہ دوزار دو سے پہلے دوزار چار سے لے کے دوزار ساتھ تک میں خود ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا گورنر تھا منسٹر آف سٹیٹ آف فائننس تھا اس سے پہلے کا یہ پروجیکٹ ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا تھا اور اس پہ یہ تیع ہوا تھا کہ آپ کے ٹیوبیلز کے چارجز جو ہیں وہ کچھ حصہ سارفین دیں گے کچھ حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان دے گی اور کچھ حصہ جو ہے ٹیوبیلز ہوگا تو کم از کم اس کے ریکارنگ چارجز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور دوسری اہم چیز یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے ٹیوبیلز لگانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کالی میں ایک میٹنگ میں ہماری پریزنٹیشنز اور کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چیک ڈیمز بھی بنائیں چھوٹے ڈیمز ان جگہوں میں بنائیں کیونکہ ہم لوگ یہ پانی سک کر کے سر ہم لوگ یہ اس کو باہر پھینکیں اور استعمال کریں پر پانی کا زخیرہ ہم لوگ نہ بنائیں تو مسئلہ یہ بنے گا جس کو انگریزی میں کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن کہتے ہیں کہ وارٹر ٹیبل آپ کا نیچے جاتا رہے گا اور آپ اس کے لیے فردر ڈیلنگ کریں گے تو ہمیں وہ چیک ڈیمز بھی بنانی ہے جس کے ساتھ ساتھ پانی وہاں پہ بھرانی ایریاز میں اور جب پانی مطلب جمع ہوتا ہے بھرسابے تو کم از کم اس کے ساتھ اس کی پرکولیشن کے ذریعے پانی کی سطح جو ہے وہ ریچارج ہوتی جائے عمر عیف صاحب آپ پھر اختر بینگل صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کر لے تاکہ غلام بروانہ بی بی میں اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں راو صاحب آپ کو بھی اس کے اور ایک اور دیتے ہیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ نے مجھے موقع دیا آج آیت کریمہ کے ترجمے میں چراغ نبوت کی بات ہوئی تو آج جو میں یہاں اپنے اس فلور پہ چوتھی دفعہ کھڑی ہوں تو یہ ختم نبوت کے ساتھ کے کھڑی ہوں اب میں اپنے سوال کی طرف آتی ہوں تو میرا سپلیمنٹری کوئسٹن اپنے آنوریبل منیسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹیوب ویل کی جو سبسیڈی ہے اس کو ہم اسی طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کسانوں کے ریلیف کے لیے کیا ہم اس میں مزید بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اور ٹیوب ویل میں سبسیڈی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے اس کی گنجائش ہے اور دوسرا میرا اپنے آنوریبل منیسٹر صاحب سے یہ کوئسٹن ہے کہ یہ جو ٹرانس فارمر ابادیوں کے جل جاتے ہیں اور پھر ان کی مرمت کے لیے وہاں ابادیوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو رپیئر کرائج اور ان کے ایکسپینسز دیے جائیں تو کیا اس کی روک تھام کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ایک اور گزارش میری منیسٹر صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو لو وولٹیج کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آئے دن یہ جو ٹرانس فارمر کا یہی مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے تو کیا ہم اپنے گریڈ سٹیشنز جو ہیں ان کو اپگریڈ کر کے اس لو وولٹیج کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں اور جو بہت موٹی کیبلز عبادیوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں اور جانی نقصان ہو رہے ہیں تو کیا اس کی بہتری کے لیے اور ان کیبلز کو ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں میرا یہ چوتھا ٹینیور ہے جناب سپیکر اور میں پچھلے سولہ سال سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ڈسٹک جھنگ اور چنیوٹ میں بہت سارے شہر اور دہی عبادیوں میں موٹی کیبل جو ہے وہ عبادیوں کے اوپر سے گزر رہی ہے شکریہ شکریہ کہ چونکہ یہ سنسٹیویشو ہے اس پر تھوڑا زیادہ موقع دینا چاہیے سر کوئی مسئلہ نہیں ایک 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 کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر موطنع قلام بی بی بھروانہ صاحبہ نے جو کوئیسن کیے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں سپوٹ آن ہے نمبر پہلی بات میں یہاں سے یہ کروں گا کہ اگریکلچرل ٹیوبیلز کی سبسیڈی کی حوالے سے دس روپے پینتیس پیسے پی کلو وارٹ آور اور ان کا پہلا ریٹ تھا پانچ روپے پینتیس پیسے ہم لوگوں نے اس کی سبسیڈی کو مستقل کیا کسانوں نے اس کو سراہا آج صبح ہی آج صبح ہی خالد صاحب کسان اتحاد کے صدر بھی ہیں میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی میں صرف صبح آپ کے دفتر میں شکریہ دا کرنے کیلئے آیا ہوں کہ جو فکس چارجز تھے وہ بھی آپ نے ہٹا دیئے ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے ریاکٹ کیا اور انہوں نے یہ چیز سراہی انہوں نے کہا جی اتنا کوئک ایکشن ہم نے کسی حکومت میں پہلے نہیں دیکھا تو یہ کریڈٹ بھی جنابے والا ہمارے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سارے وزراء کو ٹارگٹس دیا ہوئے اور ہمیں اس چیز پر پابند کیا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کی وشز ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پورا اتریں تو یہ ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں دوسری اور وہ لوگ اور ہمارے کسان بھائی اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ خراج تحسین عمران خان صاحب کو پیش کرتے ہیں دوسری چیز جنابے سپیکر بات آتی ہے ٹرانسفورمرز کے حوالے سے جنابے سپیکر یہاں پہ جتنے ہم لوگ الیکٹڈ میمبران قومی اسمبلی بیٹھے ہیں ہر ایک شخص اپنی جگہ ایک ٹرینڈ ٹرانسفورمر ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایک ٹرینڈ لائن مین یہاں پہ بیٹھا ہے ہم میں سے کسی آدمی سے یا خاتون سے آپ پوچھیں تو اس ٹرانسفورمر کے ایک ایک انجر پنجر اس کے پرزے کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہے کیوں کیونکہ ہمارے گھروں میں ہمارے ڈیروں میں ہمارے ہوجروں میں کوئی ٹرانسفورمر خراب ہوتا ہے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں چاہے رات کے بارہ بجے ہوں جناب سپیکر اور یہ جس طرح پہنے پہلے گزارش کی یہ پورے کا پورا مافیا بنا ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اس کے لیے ہم نے ڈائریکشن